اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں مولانا ہم کیا کریں ہم کیا کریں یہ تو مولانا ہر چیز میں ایکسپرٹ ہو آپ کی پروفیشن میں بھی ایکسپرٹ ہو اس میں بھی ایکسپرٹ اس ہو وہ آپ کو بتائے لیکن اصل یہ ہے کہ پہلے میں اپنا کنیکشن تو سٹرونگ کروں جب میں اپنا کنیکشن سٹرونگ کروں گا خود با خود خود امام میری مدد فرمائے گے کہ مجھے جو ہے وہ اپنے امام کے لئے کیا ہے کم کے ایک عالم دین سے سید تھے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو ہے وہ میں خانہ کعبہ کا تواصل کرتا اور بڑی اچھی فیلسی میرے اندر پیدا ہوئی میری آنکھ کھلی میری آنکھ کھلی تو میرے دل میں خانہ کعبہ جانے کا شوق پیدا ہوئے اب میں نے بڑی پاک دوڑ کی تو میں کم میں جو آفس تھا پاسپورٹ کا وہاں گیا تو انہوں نے کہا بھائی سال سچ کا کوٹہ پورا ہو گیا ہے ابھی پاسپورٹ آسپورٹ نہیں ملے تو میں نے ٹیکسی میں تہران چلا گیا میں نے وہاں جیت ہونے نے کہا بھائی سال کوٹہ پورا ہو گیا ہے جو آج کے لوگ تھے پورا پاسپورٹ نہیں بنے گا اس سال خیر میں پھر سنٹرل آفس چلا گیا وہاں بھی گیا آتا رہا آتا رہا آتا رہا یہاں تک کہ وہ جو آفسر تھا وہ اس سے ہو گیا ہے اور مجھے کہنا گا کہ اب اگر سید نظر آئے نہ تو میں کوئی سی اور کیس میں جیل میں ڈالتا ہوں گا کوئی اور سٹوڈی بنا گا چلے گا یہاں سے کیا رہا میرا بڑا دن کا میں واپس آیا اور جب میں واپس آیا تو اس سال میری مدر وہ فرماتے ہیں کہ اس سال جو ہے وہ میرے پیرنٹس اور میرے گھر والے جو ہے کو جانا چاہتے تھے میرا دل اور جو ہے وہ حج کے لیے تو مجھے لوگوں نے بولا کہ بھائی سید تھی کیا موشی کے لیے اگلے ساہی چاہتے ہیں مہا نہیں مجھے استعالی جا اب خیر میں نے رات کو خسو کیا اور جو دعائیں مان سکتا تھا خدا بھی کہنے کے معلوم شکستہ دل ہے تو میری بارگاہ میں آئے توکے اور گڑ گڑائے خدا نے بہرحال یہ اسباب بھی خدا نے پیدا کی کہ میں آپ سے کہتا ہوں تو یہ نہیں کہ میں خدا کو موک کر رہا ہوں اسباب خدا نے پیدا کی ہے لیکن بہرحال خدا چاہتا بھی ہے بہرحال وہ آگا دولہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر کے کریفتار اس کریفتارِ یار اس جو بھی بھسا ہوا ہے وہ اصل میں اپنے یار کی میں سے بھسا ہوا ہے خیر میں نے بڑا گھڑ گھڑایا جو مانگ سکتا تھا میں نے رات کو مانگ سکتا تھا صبح پھر کو اٹھا ٹیکسی وکڑی گا اور پھر تیرہ پہنچے اب جیسے میں پہنچا رہے گا جو وہاں پہ گیٹ کیپر ہے وہ گھر ہے میں نے کہا کل تو تک کے لئے آج مجھے یہ ملکم کر رہے ہیں مجھے اندر گیا تو آفسر کیا رہا ہو بھائی ہے یہ سید بیٹھئے بیٹھئے تصویر لائیں آپ میں کہا نہیں کیا آپ جلدی کی تصویر بنوائیں تصویر بنوائی وہ جلدی نے پاسپورٹ بنایا اور مجھے پکڑایا کھڑے ہو گئے اب میں پریشان کہ کل کیا تھا اور آج تو میں نے پاسپورٹ جی میں رہا تھا میں نے کہا ایک سوال مو سکتا ہوں کہ کل کے رویے میں اور آج کے رویے میں کیسے آگیا تھا کہ تب سید اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں بتا دیتا کہا کہ جب میں یہاں سے راکھ کل گیا تو رات کو میرے مدین میں اتنا شمدی درد تھا کہ دو تین ڈاکٹروں کو بنا لیا لیا لیکن میرا درد ٹھیک نہیں ہوتا تھا میری بائیب نے مجھے بولا کہ آپ پروفیسر تھا میں لائرہ بھاگ دیکھو دیکھو یہ جو درد ہے نا یہ تمہارے کسی اپنے حامل کی وجہ سے تو یاد کرو کہ تم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیونے ڈاکٹر تو کھڑے ہوں میں سارے سپیشلسٹ تو پہلے تو میں نے غرور کیا کہ نہیں نہیں میں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا لیکن پھر اچانک مجھے اعلام کہ میں نے ایک صحیحیت کا دیکھ ہو رہا ہے تو مہارا اللہ بھی آپ خیال لکھیں گا ہمارا دیماری ٹھوڑی ہے گا صرف مہارا اللہ بھی آپ کے درمیان میں تو اب کہا کہ یہ جیسی مجھے خیال آیا نا تو میں نے اپنی بائیب سے کہا کہ آج میں نے ایک صحیح اخلاق سے بیج نہیں آیا تو میں نے بڑا گوٹلی نکالا تو بائیب نے کا کام کر سکتا ہوں کہا میں نے نیت کی ہم یقین کریں صبح میں اٹھا میں نے جا کے پورے دفتر کو بولا کہ وہ صحیح جہاں مجھے درائیب سے لے کر آو گی تریکی 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 جہاز میں پرپلم ہے آج جہاز نہیں جائے گا پہرام اُدھر گئے پھر دوسری دن جہاز میں بیٹھے اور جہاز چلا اور جہاز کچھ دیر ہوا میں گیا اور اچانک سے اس کا جو ہنجن تھا وہ بند ہوگی اور ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ اب یہ تو گیا اب میں اکیلا پورے اس جہاز میں لباسیں روانی یعنی یہ عالم ادین کا لباس پہنا ہوا تھا تو سب نے میری طرف تجھ دیا کیا کہ سید کچھ کیجئے یہ تو گیا تو کہا جب تک آپ مشکل میں بستے نہیں ہیں نا جب تک آپ کو پتا نہیں چلتا کہ عمل کہتے کسے تو کہنا اس وقت اپنے دل سے وقت کے امام کو مکارا کارا اور سب نے مل کر یا صاحب و جمعہ مدد کیجئے کہا جیسے ہی پورے جہاز نے امام کو مکارا جہاز صحیح ہو گیا اور جندہ پہ جا کے لائے گیا وہ جو پائلٹ تھا اس نے کہا اللہ نے کوئی اترے گیا لیکے جہاز تو دیکھا گیا اوپر آیا دوسرے مذہب کا تھا زبان اس کی دوسری تھی انگلیس تھی اس نے انگلیس میں بولا کہا کہ جو سیچویشن تھی اس حساب سے ہم لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے مگر ہوا کے اندر جہاز کی جو موٹر ہوتی ہے مشین جو ہے اس کے اندر ہوا کے اندر چلتے ہوئے ہوئے کسی نے ایک نیا پرزہ لگایا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اصل کوئی غیبی طاقت ہے جس نے یہ ایک جو خراب تھا جو بھی ایک پارٹس اس کا تو بولا یہ آپ لوگوں نے ملک کر کس کو بھکا ہوگا تو کہہ رہا کوئی اور تو نہیں نہیں کھڑا ہوگا عالم کہتا ہے پھر وہ ایک ٹاکٹر نے ٹرانسلیشن تھا میں کہا ہمارا ایمان ہے ہمارے بارہ ایمام ہے ہم نے اپنے بارے میں ایمام کو بھکا کرتا تو اس نے کہا میں بھی آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں اس نے وہی تلمہ بڑا مسلمان ہوا اور ہمارے ساتھ جائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عبتتِ طوی اللہ اللہ وزانہ وائدنا خود رابطہ ہے نا 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 جب انسان ہستا ہے پروپلم میں آتا ہے تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں میں اپنے آپ سے آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہر انسان پر مشکل آٹھے ہوئی نہ کوئی مشکل مومن کوئی ہے کہ بھارت اس کے اوپر مشکل آئے کہ کوئی نہیں میں ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے بہتار میں وہاں آپ نے بولا تھا ابھی نو دن میں مشکل آٹھ ہی ترت تو میں نے بولا کہ ہمارے انطور دے بات مشکل آئی جائے ہیں توڑی دیر خوش ہو پر کوئی نگو مشکل آئی جائے ہیں تو اچھی بات لیکن ہم نے اپنی زندگی میں اپنی مشکلات کلا کیا امامِ وقت کو بغارہ ہے یا نہیں یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا نا میں اپنے آپ سے لیکن میں نے اپنی زندگی میں امامِ وقت کو کتنا بغارہ ہے اصل تو دیکھیں چاہے آپ کی علی مدد جائے ہیں یا حسین جائے ہیں سب اپنی جگہ پر رہتا ہے سب امام ہیں لیکن اپنے زمانے کے امام کو بغارہ ہے یہاں صاحب الزمان حد رکی بہری بہری خود افورد ہے اسے مدد چلتا ہے کہ آپ اپنے امام کے انتظار کتنا کرنا کرنا